سبحان اللہ مقابلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشروع معروف سناخان الہاج اویس رزا قادری صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی اویس بھائی جج کی سیٹ پر آپ موجود ہیں آپ کے سامنے آپ کے نگینوں کی ایک فیرست ہے آج خوبصورت کلام پڑھنے والی آٹھ بچیاں گروپ بی کی کس نگینے کو آپ پیش کرنا چاہیں سب سے پہلے جی سب سے پہلے لاہور سے تعلق ہے اور نام ہے سیدہ انعمتہ بخاری داتا کی نگری لاہور سے سیدہ انعمتہ بخاری تشریف لائیں ان کے بھائی ان کے ساتھ ہیں سلام علیکم السلام علیکم کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے جی کیا کہنا چاہیں گے کتنی تیاری کی ہے بچی نے جی فل محنت سے فل تیاری کی ہوئی ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جی ورلہ ان کی طرف سے میری بچیوں کو یہ موقع دیا میری چھوٹی بینوں کو کہ ہمارے نبی پاک کی شان میں وہ نات پڑھیں گی بہت بہت شکریہ سیدہ انعمتہ بخاری اپنا کلام پیش کریں گی آئیے سیدہ آپ یہاں تشریف لائیں آپ میرے ساتھ واہ کیا جو تو کرن ہے اپنا چاہیں گے والا تیرا ماں کیا جو تو کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حدیب یعنی محبوب و محب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ماں کیا جو بہت خوصہ پڑا بیٹا آپ نے بہت شکریہ آپ کا بیٹا بہت چھوٹی بچی ہے باشا ہم اپنی عمر کے لحاظ سے بہت اچھا پڑا رہی ہے اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو میں سیدہ فاطمہ بخاری ہوں سیدہ فاطمہ بخاری سلام علیکم والیکم السلام اپنے بڑے پلیٹ فارم پر آج آپ کی بچی سیدہ فاطمہ بخاری بہت چھوٹی ہیں آپ انہیں لے کر آئے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جیو نے اپنا وعدہ پورا کر لیا آپ کیا کہنا چاہئے ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ جیو اس بار پھر بازی لے گیا کیونکہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت پروگرام اور اتنے بڑے پیمانے پر اتنا اچھا اس سے پہلے کسی بھی چینل نے نہیں لیا سیدہ فاطمہ بخاری لاہور سے اپنی پرفرمنس دیں گی تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر ہاک پر پر اور تیری رہا گزر میرا گھر ہاک پر پر اور تیری رہا گزر صدرہ دول من کھا تو کجا من کجا سیدہ فاطمہ بخاری بیٹا بہت خوب پڑھا آپ نے اور میں آپ کے لئے یہی کہوں گا واہ واہ سبحان واہ واہ سبحان اللہ آئیے تشریف لائیے اپنی جگہ گروپ بی کی آٹھ بچوں کے درمیان ہو رہا ہے دلچسپ مقابلہ اس وقت وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا سمید تمنا عرض و خواہش اور یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب کہ جب ہم لوٹیں گے تو آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک ہے ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پر پروگرام واہ واہ سبحان اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کس کو پیش کرنا چاہیں گے جی میری لسٹ میں اس وقت موجود ہیں راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی بچی علینا تاریخ علینا تاریخ راولپنڈی سے آئیے السلام علیکم کیسا محسوس کر رہی ہیں بچی کو آج آپ اس اسٹیج پر دیکھ کریں اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میری یہ بہت خواہش تھی کہ علینا اس اسٹیج پر جائے اللہ کا کرم ہوا کہ شروع ستین سال کے عمر سے اس میں ناظرین پڑھنا شروع کی تھی تو واہ واہ سبحان اللہ کی دار لیتی آ رہی ہے کیا بات کیا بات علینا تاریخ راولپنڈی سے ناظری پیش کریں لے کے پہلو میں ہمیں امت نادار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے کھل گئے میں ہے فلک کونین پہ کونین کے راہ کھل گئے میں ہے فلک کونین پہ کونین کے راہ مہر میں رازِ نہا واقفِ اسرار آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب علینا آپ نے واقعی بہت اچھا پڑا اور آپ نے تو جب آپ کا آڈیشن لیا گیا تھا اسلام آباد میں مجھے یاد ہے تو آپ کو سن کے ایسا لگا واقعی آپ نے تیاری بہت زیادہ کی ہے اور واقعی آپ نے بہت متاثر کیا ہمیں سب کو بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ علینا تاریخ راولپنڈی سے اب اسلام آباد سے ایک بچی ہے نام ہے ان کا عائشہ نور عائشہ نور اسلام آباد سے اپنے بھائی کے ساتھ تشریف لائیں عائشہ نور اسلام علیکم اسلام علیکم کیسا محسوس بہت خوشی مل رہی ہے کہ جیو نے اتنا اچھا پرگرام آرگنائز کیا ہے بہت شکریہ آپ کی حمد افضائی کا مل کر کہہ دیں وہوا شکریہ آپ تشریف رکھیں اور پیش کرنے جاری ہیں ناشریف عائشہ نور اسلام آباد جب حسن تھا ان کا جلوان و ماں انوار کا علم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے تو دیدار کا علم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان و ماں میراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے میراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش مولا پر پہنچے گفتار کا عالم کیا ہوگا تو رفتار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے تو دیدار پر عالم کیا ہوگا اضافہ کرنا ہر جگہ چھن لگتا کیونکہ یہ مقابلہ ہے اور مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ پڑھنے والا کون اچھا پڑتا ہے اگر اس کو ذرا اور دھیمے انداز میں آپ پڑھتی تو یہ کلام بہت خفرت تھا جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک شیر جب حسن تھا ان کا جلوان و انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکروں کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا وہو وہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ویلکم بیٹ ناظرین پروگرام وہو سبحان اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں جی اویس بھائی اگلی سناخہ کون ہے جی شبیر بھائی اس وقت میری لسٹ میں حیدر آباد سے تعلق رکھنے والی مہنور اکرم مہنور اکرم حیدر آباد سے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائیں السلام علیکم آئیے تشریف آئیے یہ در یہاں بچی نے کتنی تیاری کی ماشاء اللہ بہت کی جتنی بہت کی بہت شکری آپ کا مہنور اکرم حیدر آباد سے ان کی مہت ندل کے ان کے کلا دیے ہے جس را چل دیئے ہے کوچھ بسا دیئے ہے میرے قریب سے گر پترہ کسی نے مانگا دریا دریا بہا دیئے ہے دل بے بہا بہا دیئے ہے سبحان اللہ مانور آپ نے پڑھا تو بہت اچھا لیکن آپ جب پڑھ رہی تھی تو کچھ باتیں میں نوٹ کی ہیں وہ ایک یہ تو بلکل سب نے نوٹ کی کہ آپ کی آواز جب آپ نے انترہ اٹھایا تو آپ کی آواز تھوڑی سی بلاشت ہوئی بس ٹینشن ہو رہی ہے ٹینشن ہو رہی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کو ٹینشن کس بات کی ہو گئی ابھی تو بہت چھوٹی ہیں آپ اتنا ٹینشن نہ لیں برحال کیونکہ مقابلہ ہے اور مقابلے میں تو وہ ہی بچہ آگے جائے گا جو اچھی کار کردگی دکھائے گا مجھے آپ سے بڑی امید تھی بیٹا کہ آپ بہت اچھا پڑیں گی لیکن آپ نے ایسا نہیں پڑا کہ جسے میں متاثر ہو جاتا برحال آپ کا بہت شکریہ بیٹا آئیے تشریف آئیے جی جی ویس بھائی اگلی سناخہ جی اس کے بعد چھڑے نمبر پر تشریف لاتی ہیں لاہو سے تعلق ہے میرے حافظہ ہیں حافظہ آترہ محسن کیسے ہیں آپ بھائی السلام علیکم علیکم السلام بچی کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں خواب آپ کے یہاں پر تعبیریں دھونے آئے ہیں حقیقت دیکھنے آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے بس دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا بس آپ کی دعائیں چاہیے ہم بہت بہت شکریہ آپ کا حافظہ آترہ محسن لاہور سے پرفرمنس دیں گی میں مدینے جانا سجلو مدینے جانا رات دن میرے لبات رات دن میرے لبات رہ دائے کرانا میں مدینے جانا میں مدینے جانا اے میرے لجپال آقا کرد سب تیرے متا اے میرے لجپال آقا کرد سب تیرے متا میرے بتا تا امر سا دار روے تا امر سا دار روے تیب آنا جانا میرے مدینے جانا میرے مدینے جانا سب سب اللہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی یہ دعا قبول ہو آپ کی یہ عرض قبول ہو اور آپ مدینے شریف جائیں ضرور جائیں اور اللہ کرم فرمائے ہم سب جائیں آپ کا بہت شکریہ بیٹا آپ تشریف نائی ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد اس بچی سے جس کا تعلق ہے کراچی سے پیش کریں گے انہیں ہم یہاں پر خسنے ناپ کے لیے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے لیے وقفے سے پہلے الحاج اوے سزا قادی صاحب چاہتے تھے پیش کرنا ایک بچی کو جس کا تعلق ہے کراچی سے کیا کہیں گے اب نمبر سات میرے پاس کراچی سے تعلق ہے نام ہے اقرا وقار اقرا وقار کراچی سے اپنی بہن کے ساتھ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے کیسی ہیں آپ لیکن چھو کتنی تیاری کی ہے اور سب کچھ کیسا لگا بہت اچھی تیاری کی ہے اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں جیو ٹیلویزن کا کہ انہوں نے بہت بڑا اور بہت اچھا میریٹ کے بنیاد پر اتنا اچھا مقابلہ جو ہے ارینج کی ہے اور وہ بعد میں بھی اس مقابلے ضرورہ ارینج کریں انشاءاللہ ضرور کریں گے اس وقت تو اقرا وقار کی پرفارمنس دیکھ رہی ہے کراچی سے تشریف لائیں ہیں آئیے اقرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط مانگتا کچھ نہیں مانگتا مانگتا ایک بار اور تُو تیغا سے فلس دین میں آن ایک بار اور تُو تیغا سے فلس دین میں آن راستہ دیکھتی ہے مجد اقزا تیغا کچھ نہیں مانگتا سبحان اللہ کہتے ہیں بچی کے لئے سبحان اللہ اس طرف والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ وہ اس بھائی بڑا زور لگایا بچی نے بس میں یہی دیکھ رہا تھا اتنا زور لگایا اس بچی نے اتنا زیادہ اوپر لے گئی آپ جگہ کو کہ وہ جگہ اچھی لگنے کی بجائے مزا نہیں دے گی بلا ضرورت کھیجنا اور جگہ میں پھر اس میں جگہ کے اندر جگہ لگانا یہ ناعت کی حسن کو متاسد کرتا ہے آگے بہت راستے منزلیں مقامات چانسز آئیں گے اور یہ ساری باتیں آپ کو یاد رکھیں ٹھیک ہے چلے اپنے شکل میں جانے سے پہلے ایک بات کہوں گی اگر میں نئی بھی جیتی تو میری یہی خوائش تھی کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ سے ملوں گی اور آج وہ میری خوائش جو ہے وہ پوری ہو گئی یہ میں اگر میری پوزیشن بھی نہیں آئی تو کوئی مسنا نہیں میں آپ کو بڑا آپ کی بات کی آپ کے جذبے کی بڑی قدر کرتا ہوں آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہو میں کہوں گا کنات کی توفیق بخشی اے خدا تو نے اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا واہ 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 سبحان اللہ واہ سبحان اللہ ناظرین یہی ایک بہت 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 انعام ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی ہے جی اویز بھائی آخری صنافہ کون ہے تعلق ان کا لاہور سے ہے نام ہے ان کا سانیہ سعید سانیہ سعید لاہور سے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائیے السلام علیکم وآلیکم السلام برحمت اللہ بہت مسکرہ رہی ہیں یقیناً بہت خوش نظر آ رہی ہیں ہاں خوش تو ہونا ہی ہے کہ نبی پاک نام لینے آئے ہیں بچے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بہت تشریف رکھیں کہ داتا کی نگری نہیں اور غازی شاہ کی بھی نگری نہیں نگری بہت چھوٹی ہوتی ہے یہ نگر ہے وہوہ کیا بات داتا کی نگر سے تشریف لائی سانیہ سعید لاہو سے ناشری پیش کریں گی لگیاں نمو جا سدا لگیاں نمو جا سدا لائی رکھی سونے آ چنگے آ کے مندے آ نبھائی رکھی سونے آ لگیاں نمو جا لگیاں نمو جا کسے نوں میں اپڑا دکھڑا سڑایا نہیں تیرے بجو کسے میں نوں سینے نال لیا نہیں کسے نوں میں اپڑا دکھڑا سڑایا نہیں تیرے بجو کسے میں نوں سینے نال لیا نہیں سینے نال لیا آئی تے لائی رکھی سونے آ سینے نال لیا آئی تے لائی رکھی سونے آ چنگے آ کے مندے آ نبھائی رکھی سونے آ لگیاں نمو جا سبحان اللہ کچھ معاملہ عویز بھائی کیا کہیں جی ان کے ساتھ بھی وہی بات ہے کہ سر کا لحاظ نہیں جب کوئی بھی کلام پڑھتے نا تو جب استھائی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی بڑا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کلام کتنے سروں کا ہے اور کتنا مجھے اس پر آگے جانا ہے تو اس حساب سے اس کو شروع کرتے ہیں ہمیشہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا قائم سر لیتے ہیں اب میں آپ کو اگر تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں تو جی جی موسیقی جی جی لگی آنے مجھا ہڑ لائے رکھی سوڑے آن چنگے آن کے مندے آن نبائی رکھی سوڑے آن کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو کراچی سے تعلق ہونے والی اقرا وقار ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ ڈینجر زون میں آ جائیں اقرا وقار ادھر آئیے تشریف لائیے اس کے بعد لاہور سے تشریف لائی ہوئی حافظہ آترہ محسن حافظہ آترہ محسن اس کے بعد سانیہ سعید صاحبہ جو لاہور سے تشریف لائی ہوئی ہے سانیہ سعید صاحبہ تو محنور اکرم جو حیدر آباد سے آئی ہوئی ہیں ان سے بھی بڑی پیار سے گزارش ہے کہ وہ بھی ڈینجر زون میں آ جائیں محنور یہاں آ جائیں علینا تاریخ جو راول پنڈی سے تشریف لائی ہوئی ہیں ان سے بڑی پیار سے گزارش ہے کہ وہ ڈینجر زون میں نہ جائیں واہ واہ سبحان اللہ عائشہ نور اسلام آسی ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ڈینجر زون میں نہ جائیں نہ جائیں سبحان اللہ اب سیدہ انمتہ بخاری اور سیدہ فاطمہ بخاری یہ دو بچیاں ایسی ہیں وہ اگر برابر برابر میں کھڑی ہو جائیں آ جائیں اب ان دونوں کے درمیان ایک بچی ایسی ہے جو ڈینجر زون میں جائے گی اور ایک سیف اب میں یہاں سے اٹھوں گا بالکل اور اٹھ کر ان کے قریب آؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے تو میں ان بچیوں سے کہوں گا جو ڈینجر زون میں آئی ہیں وہ دل چھوڑا نہ کریں ٹھیک ہے اور اب یہ پھول جیسے چہرے یہ پیارے پیارے چہرے کہہ دیجئے سبحان اللہ زور سے کہہ دیجئے زور سے کہہ دیجئے میں ان دو بچیوں کے پیچھے کھڑا ہوں ان دو بچیوں کی اس وقت کیا کیفت ہوگی یہ بچیاں ہی جان سکتی ہیں اب جس کے سر پر میں ہاتھ رکھ کر برکت حاصل کروں گا کیونکہ یہ سر زادیاں ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ میری بیٹی فاطمہ بخاری سیدا فاطمہ بخاری آپ آجائیں سیف زون میں اور آپ تو انتہائی سیف جو ہیں وہ اس میں ہیں ہی یہ تو مقابلہ کے دنیاوی مقابلہ ہوتا ہے اس میں تو دل چھوڑا نہیں کرنا ہوتا نا یہ تو بھوتا رہتا ہے فلحل آپ یہاں پہ آ جائیں اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ڈینجر زون میں اگر آ گئیں تو پھر آپ منتخب نہ ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہم دیکھیں گے آگے ہمارے ساتھ اور بھی گروپس ہیں سی گروپ پھر ڈی گروپ اس میں ہی بچے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے اگر اس میں سے کوئی بچے اگر ایسا نکلتا ہے جو ہمیں لگے گا کہ آگے وہ نہیں جا سکتا تو شاید ہم آپ کو پھر چانس دیں برحال آپ تمام کا بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا جی ان امتہ آپ ڈینجر زون میں آ گئی ہیں کیا وجہ ہے کیا آپ نے محنت ہی کی تھی بات کچھ نہیں ہے کہ میں نے بہت محنت کی تھی اور انشاءاللہ ہم انکر کر جاؤں گئی محنت تو کی تھی لیکن جو انکر مجرور تھا ہوئی محنت تو کافی کی تھی ہی پر سٹیٹ پر جا کر تھوڑا سا کنفیوزن ہوگی بس کچھ گلے میں خراش آگئی تھی اور کچھ ٹینشن بھی تھی اس لیے تھوڑا بہت ہوئی تھی کنفیوز اور امید تھی کہ اچھا پر بھنگی میں نے بھی کافی کی تھی کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے بہت جاؤں گا جی مہترم ناظرین دیئے تھا ہمارا آج کا مقابلہ گروپ بی کی آٹھ بچیوں کے درمیان اور انشاءاللہ کل ہوگا گروپ سی کے آٹھ بچوں کے درمیان خوبصورت مقابلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس وقت اجازت دیجئے اپنے میزبان شبی ربو طالب کو الہاج اوے سزا قادری صاحب کو لیکن اس پروگرام کا اختتام ہوگا الہاج اوے سزا قادری صاحب کے کلام سے جی ناظرین آج میں ایک کلام پڑھوں گا بچوں کو پوش کرنے کے لیے تو میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھئے ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار پی رہتے گے وہ توسیف و سنائش ابرار میں گھر لہزہ گھر بار سمحان اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار پی رہتے گے وہ توسیف و سنائش ابرار میں گھر لہزہ گھر بار ورنہ وہ سیدے آنین سبیہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں وہ تنبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عارضو یہ ہے عارضو یہ گے کہ ہو قلب مہتر ومتانر ومناور ومسفا ومجلہ دوریانا جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شگ ابرار عارضو یہ گے کہ ہو قلب مہتر ومتانر ومناور ومسفا ومجلہ دوریانا جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شگ ابرار جنگے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلدار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی دبا اس سے نہیں کوئی سروکار اللہ سبحان اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بانگالی کے مامن ہو کے گندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی دبا اس سے نہیں کوئی سروکار جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو بھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار اشک کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سبحان اللہ سبحان اللہ